ہلو پرینڈز ورکم ٹو مائی چینل تو یہ دوپیر کا سم ہے اور میں بنا رہی ہوں سینڈوچ کیونکہ اتھک کو اچھا اور یہ سینڈوچ کھانے کی تو میں اس کی تیاری کر رہی ہوں اور بچوں کو اگر ہم ویڈ سینڈوچ بنا کے دے دیتے ہیں تو وہ بہت پوشٹک بن جاتے ہیں بچوں کے لیے تو میں اس میں ساری سبجیاں ڈال رہی ہوں ٹامارٹر ہے پتہ گو بھی ہے شملا مرس وغیرہ یہ ڈال کے بنا دوں گی جو بھی سبجیاں آپ کے پاس ہوں وہ ڈال کے اور آپ بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے تو میں نے بنا ہی ہے یہ سینڈوچ اس میں میں ٹامارٹر ڈال رہی ہوں گاجر ہیں اور پتہ گو بھی ہے اور شملا مرس اس میں میں جو بیسک مسالے وہ ڈال رہی ہوں اور سوس ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ملائی رکھی ہے میرے پاس تو وہ ڈال رہی ہوں اس سے کافی سوادشت بنے تھے سینڈوچ تو اتھک کو بہت پسند آئے تو یہ بلاغ میرے ایک دو دن پہلے کا ہے شاید پرسوں کا ہے یہ بلاغ اور میں ایڈٹ نہیں کر پائی ٹائم نہیں ملا مجھے کچھ ایم بی کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا ٹی وی کی وجہ سے میرے بلاغ ایڈٹ نہیں ہو پاتے ہیں تو میں ڈال ہی نہیں پا رہی ہوں بلاغ کو تیار رہتے ہیں بلاغ لیکن ایڈٹ نہیں ہو پاتے ہیں تو یہ سینڈوچ میں بنا رہی ہوں اور یہ سینڈوچ جرور بنا کے دیجئے بچوں کو بچوں کو کیا ہے نئی نئی طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں ہم اور بھی چیز بھرتے ہیں اس میں جیسے آپ لوگ پیاج وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ہم لوگ پیاج نہیں کھاتے ہیں تو میں تو بناتی بھی نہیں ہوں پیاج کی کوئی چیز تو میں نے اس میں ڈالا ہے ٹاماتر گاجے پتہ گو بھی اور جرور ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بٹر ہو بٹر نہ بھی ہو تو گھی سے بھی بنا سکتے ہیں اور بلکل اس کو کرنچی بنا کے دیں بچوں کو بچے بڑے چاہوں سے کھاتے ہیں اور اتھک کو تو کافی پسند آیا تھا یہ سینڈوچ تو آپ بھی جرور بنا کے دیکھئے گا اور بس اب بناوں گی میں شام کا کھانا بناوں گی ابھی تو چار بجے ہیں تو ابھی تو میں نے اتھک کو سینڈوچ دیا ہے اب شام کا کھانا بنایں گے کیسے ہیں آپ سب لوگ آشاء کرتے بہت اچھے ہوں گے تو دوپیر میں آپ نے دیکھا میں نے سینڈوچ بنایا تھے اتھک کے لیے اور جاگریتی ابھی گئی ہوئی ہے کلینک گئی ہوئی ہے اور میری آج بھابی کی بہت تبیت خراب ہے تو میں ٹینشن میں تھی دوپیر بھر ٹینشن میں تھی اور دو دن سے ٹینشن میں ہوں تو بلوگ بن رہے نہیں ہے مجھ سے تو بس ابھی کھانا بنایا شام کا کیونکہ جاگریتی کلینک میں نہیں تو وہ بنا لیتی ہے تو زیادہ تو کچھ نہیں بنایا وہی دالچاول بنایا ہے میں نے اور دوپیر میں جو آپ نے دیکھا سینڈوچ بنایا تھے میں نے کیونکہ اتھک کو روٹی نہیں اچھی لگتی ہے دن مرسو بیوٹی فن میں لے جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ دوبارہ روٹی نہیں کھاتا ہے اور شام کو یا تو دالچاول کھاتا ہے یا دلیا وغیرہ کھاتا ہے تو پھر میں نے شپرا کا بھی یہیں بنا لیا وہ بھی تھکی ہوئی آئی تھی میں نے کہا یہیں پہ کھا لینا تو یہیں بنا لیا کھانا تو یہ رات کا سمیں ہے اور کل دیکھیں گے ہم کل کیا ہوتا ہے کل بھوٹ دینے جانا ہے دیکھتے کیا ہوتا ہے ایک ٹپ دے رہی ہی میں دھنیا کے لیے ہارے دھنیا ہوتی ہے اس کی دھنیا ہوتی ہے ان کو پھینکے نہیں ان کو بھی نیوز پیپر میں یا پولیتھین میں باندھ کر کے رکھنے کئی بار ایسا ہوتا ہے دھنیا نہیں ہوتا ہمارے پاس تو دال وغیرہ جب آپ بناتی ہیں تو اس دھنیا کو ایسے باندھ کے اسی سے باندھ دیں اس کو ایسے باندھ کے اور جو اس کی گاٹ سی بنے گی اس کو آپ دال میں ڈال دیں جب دال بنتی ہو اس تائم ڈال دیں تو دال میں اس کی اچھے سی خوشبو آ جائے گی پھر چاہے آپ نکال دیں اس کو لیکن ایک بار آپ کے بلکل دھنیا کا کام دے گی ہے اور آپ کی دال میں خوشبو آ جائے گی سبجی میں بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ان کو ایسے ناکھن سے کر لیں تھوڑا تھوڑا تو پھر اسے دال میں ڈال سکتے ہیں سبجی میں ڈال سکتے ہیں اور آپ کی جو دال اور سبجی ہے اس میں اچھے خوشبو دھنیا کے آ جائے گی تو انہیں پھینکے نہیں انہیں کھٹ کر کے رکھ سکتے ہیں آپ ابھی میں نے دھنیا ہٹایا جب اس میں سے دھنیا نکالی مجھے ڈالنا تھا ابھی دال میں تو پھر دھیان آیا آپ سے یہ ٹپ شیئر کر لیتی ہوں یہ جو ہم پھل بغیرہ کھاتے ہیں سبی کے گھر میں پھل آتے ہیں وہ پھل کے جو چھلکے ہوتے ہیں کے لے کے چھلکے ہیں سیو کے چھلکے ہیں اور بھی کوئی چھلکے ہیں پھلوں کے ان کو رکھ لیں اور انہیں اپنے جو پودھیں ہیں آپ کے ٹیریس گارڈن اگر لگا رکھا ہے آپ نے گھملے ہیں تو گھملوں میں جو پودھیں لگے ہیں ان میں ڈال دیں یا کوئی بھی آپ اگاتی ہیں گھملے مطلب کوئی پودھا اگاتی ہیں کوئی پھول اگاتی ہیں تو اس کے نیچے مٹی کے نیچے یہ ڈال دیں تو پودھوں کو اچھی سی خاد مل جائے گی تو انہیں پھینکے نہیں میں نے کھٹے کر کے رکھے لیں تو یہاں پر میں ڈال کو تیار کری ہوں ڈال میں میں سالنی ڈالتی ہوں پہلے پہلے میں حلدی اور نمک ڈالتی ہوں بعد میں دھنیا پیساوہ اور مرچی پیسیوی لال مرچی ڈالتی ہوں اور اس کے بعد اس کو گرم پانی یا تو ڈال دیتی ہوں اس میں یا تو پھر اس کو ابال لیتی ہوں پانی ڈال کے پتلی کر کے اور اس کو ابال دیتی ہوں تو کافی ابالتے ہیں جب ہم ڈال کو ڈال بہت اچھی بنتی ہے تو اب دیکھے گا میرا سوٹ جو میرے بیٹے بہول آئے تھے میرے جنم دن میں شاید آپ نے اس کو بلوگ میں دیکھ لیا ہوگا تو یہ سوٹ لے کر آئے تھے اور یہ پائل لے کر آئے تھے تو آپ بتائیے گا کیسا لگا یہ سوٹ آپ کو تو جس دن میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی انسٹا کے لئے اور میرے انسٹا میں دو میں آئی ڈی بنا رکھے جس میں میں یہ ٹپس دیئے تھے اور آپ کو آلو آلو ٹپس بھی دیا تھا کیسے رکھا جا سکتے اس دن میں پورے دن یہ سوٹ میری بہو اور بیٹے لے آئے اور پائل لے آئے تھے میرے تو کیسا لگا آپ کو سوٹ اور میری پائل جرور بتائیے گا